اگر ہم اس پروگرام کی بات کریں تو اس پروگرام کے اندر ہم نے کیا کیا ہے فارلوک کو یوز کیا ہے to access the items of a list so اگر ہمارے پاس in case list کی جگہ اگر dictionary ہو تو dictionary کی items کو یا پھر اس کی keys کو یا اس کی values کو ہم کیسے access کریں گے so اس کی جگہ سے جیسے ماں لوگ ہم لوگ یہاں پہ کیا use کرتے ہیں یا بے ایک دکشنری ہی اس کرتے ہیں سمجھ سے میں یہاں پہ دکشنری کرتا ہوں سے سٹوڈنٹ گریٹ دکشنری کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوٹ سے یہاں پہ مانے نام لیا کامل اور اس کا یہ اسوشیٹ بیلیو دے دی آمنے 9.1 is the grade of the کامل پھر اس کے بعد کامال لگانا ہمیں پھر اس کے بعد میں ویلی دیتے سے اشوک اور اس کے ساتھ یہ اسوشیٹ بیلی ہوگی ہماری 8.8 کے ہم لوگ دو ہی بیلیوز لیتے ہیں یا پھر ایک اور لے لیتے ہیں اور ابھی اور اس کی اسوشیٹ بیلیو لے لیتے ہیں ہم لوگ 7. اب اس کے ایلیمنٹ کو اگر ہم نے یا اس کی لیپ آئیٹمز کو ہم نے کیا کرنا ہو ایکسیس کرنا ہو تو ہم لوگ فار لوٹ کو کیسے use کریں گے سو یہاں پہ ہم لکھیں گے پہلے فار دن سپیس دن اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے ایک بیریبل کا نام سو میں بیریبل کا نام لے لکھا ہم اسے گریڈ گریڈ ان پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھ ہے تو ہم لوگوں نے اگر میں اس کو یہاں پہ کوپی کرتا ہوں دیکھا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور یہاں پہ مجھے ایک ایرور دکھا رہا ہے کہ سو ان میں لڈس ڈیکس کامل سیون پوائنٹ سکس شوٹ بھی ہیر سو یہاں پہ پہ پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے سو میں اس کو یہاں سے کوپی کیا using ctrl c یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا اور یہاں سے کیا ہوا اب میرے ایک list create ہو گیا sorry ایک dictionary create ہو گیا اب مجھے dictionary کے جب element کو access کرنا ہوتا تو مجھے کیا لکھنا ہوتا ہے وہاں پہ student underscore grades dot values یہ کیا کر دیتا ہے اس کی values کو return کر دیتا ہے اور اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں keys تو یہ اس کی مجھے key return کر دیتا ہے تو اب مجھے جو اس کی operation جو کرنا ہے جیسے مان لو مجھے کچھ بھی اس کا rounding off کرنا ہے یا اس کی print کرنے ہیں grade print کرنے ہیں یا اس کے مان لو اس کو round off کرنا ہے اس کی جو value ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا مجھے اس کی values کی اوپر operation کرنا پڑے گا تو مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا student underscore grade dot values values اور last میں یہاں پہ آپ کو column لگانا ہے اور اس کے بعد یہ auto length ہو گیا اس کے بعد میں لکھتا ہوں یہاں پہ print print کے اندر میں نے call کیا round function کو اور round کے اندر جو ہے وہ مجھے اب parameter پاس کرنا ہے grade okay اب میں نے پروگرام کو save کر دیا یہاں پہ save کرنے کے بعد اس کو compile کے اور run کیا تو یہ اس نے اس کا output دے دیا اس نے اس کو اور round کر دیا یہاں پہ اس کی value کا اور اگر میں سیمپل اس کی rounding کے بجائے میں صرف اس کی value کو print کرنا چاہتا ہوں تو میں سیمپل یہاں پہ لکھتا ہوں print grade save کے یہاں پہ اور پھر اس پروگرام کو compile کیا اور اس کا مجھے ویلیو ڈسپلی کروا دیا اگر ہم نے فار لوگ کو ہم لوگ اس کے ساتھ ہی اس کرنا چاہتے ہیں ڈکشنری کے ساتھ ہی اس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ یہ ڈاٹ اس کے مجھے کس کے اوپر کرنا ہے اس کے مجھے ہمیں اس کو لکھنا پڑے گا اگر میں اس کو کیس کو ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھ دوں کیس save کے چینجز کو پھر سے اپنے اس کو پوری ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں then i have to use ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں save کیا اس کو اور پھر سے execute کر رہیں گے تو اس کی وہ ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں اس کی وہ ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں اور ان کی corresponding keys اور values دونوں کو ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں